وہی نو تشدد کے بعد انتظامیہ کی زانب سے گرفتاریا اور بلڈوزر کاروائی کا سلسلہ لگتار جاری ہے جس پر آل انڈیا مجلسے اتحاد المسلمین کے صدر اسدودین اوویسی نے ٹویٹ کر سرکار اور پولس پر سخت تنقید کی ہے اسدودین اوویسی نے ٹویٹ کیا سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ کوئی بھی بلڈوزر ایکشن لینے سے پہلے سرکار کو قانون کی پازداری یعنی ڈیو پروسس کرنی ہوگی بینا بلڈنگ مالک کو اپنی بات رکھنے کا موقع دیے بینا کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی بس الزام کی بنیاد پر سیکڑوں گریب پریواروں کو بے گھر کر دیا بھلے ہی سنگھی اپنے بربریت پر فقر کرتے ہوں لیکن نہ یہ قانونی طور پر صحیح ہے اور نہ ہی انسانیت کے تقاضے سے جائز ہے ہریانہ میں صرف گریب مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا اور ایک طرفہ کاروائی کی جا رہی ہے اصلی مجرم بندوک لے کر خلے آم گھوم رہے ہیں ان کے آگے تو خٹر سرکار نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے تو وہیں مٹی کے مکان اور جھگی جھوپڑیوں کو توڑ کر اپنے آپ کو طاقتور سمجھنا کیا بڑی بات ہے تو اسدودین اویسی نے یہاں پر خٹر سرکار پر بڑا حملہ بولا ہے اسدودین اویسی نے کہا کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ کوئی بھی بولڈوزر ایکشن لینے سے پہلے ایک بار اس آروپی کو اپنی بات رکھنے کا موقع دیا جائے گا جو ڈیو پروسس ہے اس کو پورا کیا جائے گا پر اس کے بعد بھی اس طریقے کی کاروائی کی گئی جو کی بالکل غلط ہے اور وہیں اسدودین اویسی نے یہ بھی کہا کہ خٹر سرکار نے صرف اور صرف گریبوں کو نشانہ بنایا جو اصلی مجرم ہیں وہ ہاتھ میں تلوار اور بندوک لے کر گھوم رہے ہیں مگر خٹر سرکار خاموش ہے اسدودین اویسی اے آئی ایم آئی ایم پرموک اسدودین اویسی نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے یہ بات کہی یہ بات کہی گئی کہ بینہ بلڈنگ مالک کو اپنی بات کہے یہاں پر بلڈوزر کی کاروائی کی گئی جو سراسر غلط ہے نو میں غرفتاری اور بلڈوزر ایکشن لگتار دیکھا جا سکتا ہے تو وہیں اسی بیچ اسدودین اویسی نے بھی ٹویٹ کرتے ہوئے اس کاروائی کو غلط بتایا اور وہیں اپنا احتجاج ترچ کروایا نو میں غرفتاری اور وہیں بلڈوزر کی کاروائی کو لے کر اسدودین اویسی کہیں نہ کہیں سرکار سے ناکھوش نظر آ رہے ہیں جس کو دیکھتے ہوئے اسدودین اویسی نے یہاں پر ٹویٹ کر دیا اور یہ کہا کہ جو اصلی مجرم ہے وہ بندوق لے کر گھوم رہے ہیں مگر ہریانہ کی کھٹر سرکار غریبوں کو نشانہ بنا رہی ہے